موسیقی 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 آسانی آہم اندرے اور اندر ہاتا مجھے جانتے ہیں کہ ایگر اپنے آئھ میں سے مشتہل ہے وہاں مانکہ ہے یہاں ہے کہ آپ کو یہ لیبر دیکو انگیروں کے ساتھ کرتے ہیں زیادہ صاحب میں میں جانے ہیں جو لوگ افصو میں کام کرتے ہیں اوپسز میں کام کرتے ہیں جائیں بینکز میں کام کرتے ہیں میں نظر ہے مزدور میں یہ نہیں ہوتے مزدور وہ ہوتے ہیں جو کہیں پہ ہارڈ برک کر رہے ہوتے ہیں شدید کرمی کے اندر جائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ مجھے دیکھیں آپ بھی تو دوپے کھڑے جان تک مجھے پتہ ہے کہ چپس اور یہ چاہے وغیرہ دوپے کھڑوں کے گرم ہے اتنا آئل کے آگے آگے کام کر رہے ہیں آپ تو کیونکہ مجھے اس بات کا حساس ہے اگر میں آج کام نہیں کروں گا تو شام کوئی بھی بشکی لیبر ڈے آکے مجھے پے نہیں کرے گا میرے آج کے لیے کوئی مجھے پیسے دے کے نہیں جائے گا تو ان چھوٹ میں اتنا ہی کہوں گا کہ لیبر ڈے ان کے لیے ہونا چاہیے ان لوگ کے حساس کرنا چاہیے کہ جو شدید دوپ کے اندر کام کرتے ہیں اور ہارڈ ورک کرتے ہیں اور لاسٹ پہ ان دو لائنز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سو جاتے ہیں زمین پر اخبار بیچ کر مزدور کا بھی نیند کی گولی نہیں کھاتے شکریہ جی بہت بہت آپ کا ہے اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام فرانسی سے بھی مجھے یہ بتائیں کہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس چیز کا جی بالکل آج کے دن مزدوروں کا دن ہے یعنی کہ آپ کا دن ہے لیکن آپ ہی کو چھٹی نہیں ہے آفیسز میں سکولز کالجز یونیورسٹریز بینکز ہر جگہ پہ چھٹی ہے لیکن آپ کو چھٹی نہیں ہے تو آپ کی کیا تاثرات ہیں کیا جذبات ہیں آج کے دن کے حوالے سے جذبات تو ہوتے ہیں پر کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ میں شہو پرے گا رہنے والا ہوں ادھر تذیب پر کام کرتا ہوں ادھر چھٹی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کام ہی ایسا ہے تو اس کی وجہ سے پہر ادھر اسے چھٹی کر کے ادھر آیا ہوں تو ایک دن واسطے ساڑے ہوتے جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں پھر جب مجدوری بھی نہ بیٹا کریے نا پھر سانو وہ بھی نکال لے ساری ہیں مجبوری ہیں بن جائے آپ دھیاری دار مزدور ہیں جی اگر آپ ایک دن چھٹی کریں گے تو ظاہر آپ کو دہاری بھی نہیں ملے گی تو آپ کا تو نقصان ہی نقصان ہے تو آپ حکومت سے کیا ایک اپیل کرنا چاہیں گے کہ ایسے مزدور آپ ہی کا جب دن ہو اور آپ ہی کو چھٹی نہ ہو اور تمام لوگوں کو چھٹی ہو تو کیا ایسے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے کہ ایک عام مزدور جو ہے وہ بھی اس دن کو انٹوائے کر سکے باقی تمام لوگ تو کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں گھومنے چلے جاتے ہیں لیکن مزدور اس دن بھی کام پہ آتا ہے بیٹا دیل آخدہ کرام ہے بادشاہی کسمت آخدی کرام فقیرتے نو اگر تو سیرم صاحب کو سمجھ دیکھوں کہ علم کلام تو آڈے کولا ہے اسیرن پاڑی جے بندے ہیں تو او دے مطابق کے ساتھ نو ساڑیاں مجبوری ہیں جڑیاں نے او مارکات دیاں نے تے پس اور کی مجبوری ہیں لیکن دیکھیں آپ کو حکومت سے کچھ ایک تو آپ چاہتے ہوں گے کہ گورنمنٹ کو کچھ ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ اگر ایک دن مزدور کام نہ کرے نہ بھی کرے تو اس کے لئے کچھ گھر کا خرچہ چل سکے اس کا کچھ تو ایسا ہو میں آپ نرز کیتی ہے کسانو اوہو جل ہو ساکتا ہے کہ لفظ وہ ایسی اوجان کے جڑے کسانو گلے لگانتے ہیں اسے گلے ایسی آنے ہیں کیونکہ علم تلیم کلام یہ دے سیرتی ساری مناثر ہیں دیئے تو یہ ہوئی گلہ باتان ہے جنہیں دنیا نوں میرا مطلب ہے کہ الٹے پاسے بھی لائے جان دیئے نے اور سیدے پاسے بھی لائے جان دیئے کیونکہ لفظ آپ نے ہوں دے تو ایسے وجہ تو ایسی ایس چیز تے تقریر کرنی کوئی اہم ممولی گال نہیں دی کیونکہ ایسی آب لکھو پر جے کوئی لفظ ہی ایسا آج کے دن آپ کو چھٹی دے دی جاتی تو آپ کیسے اپنا دن گزارتے بس ایسے ترین کیونکہ شہو پرے دیتے آئے ہیں اسلام علیکم جی آپ کے نام عابد بھائی جیسے کہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہے ہیں مزدوروں کے جو کہتے ہیں کہ لیبرٹے کی چھٹی ہے سر جانتے تو ہیں لیکن لیکن مجھے یہ چیز بتائیں ٹھیک ہے آپ لیبرٹے کے بارے میں جانتے ہیں اس مزدوروں کے عالمی دن کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بینکس ہیں آفیسز ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں دکانے بند ہے چھٹی ہے لیکن آپ کے کیا تاثرات ہے آپ نے کیوں نہیں چھٹی کیا آپ کیوں کام پر ہیں ہمارے تاثرات تو یہ ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں ہم تو اپنی دیادی لگائیں گے تو کچھ بنے گا ٹھیک ہے دیادی نہیں لگائیں گے ہم کو تو کچھ نہیں ملے گا تو ہم اس لیے چھٹی نہیں کر سکتے تو مطلب کہ چھٹی ہو یا نہیں ہو چھٹی تو آپ کا اس سے مطلب آپ کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا پھر کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں چھٹی کریں گے تو ہم چار دن پیچھے چلے جائیں گے اگر ایک دن چھٹی کی تو یہ پھر گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے ہم دیادی لگائیں گے تو کچھ ہوگا تو آپ کیا مزدوروں کے لیے بس کھوی پیغامنی یہی کہہ رہے ہیں کہ بس کام کر رہے ہیں جو سرکاری لوگ ہیں وہ تو چھٹی کرتے ہیں لیکن آم لوگ چھٹی نہیں کر سکتے السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام زہد اچھا بھئی آپ کو پتہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بس یہ پتہ بس یہ معزدور کا چھٹی ہے آپ کو یہ پتہ کہ آج مزدوروں کی چھٹی ہے آج دراصل مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی مزدور ہیں وہ چھٹی کرتے ہیں اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا کہ یہاں پاکستان میں خاص طور پر کوئی بھی مزدور عالمی دن پہ بھی چھٹی نہیں کرتا وہ باہر آکے کام کرتا جبکہ وہ لوگ جو آفیسز میں جاتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جن کا اتنا ٹاف ہوتا بھی نہیں ہے وہ لوگ چھٹی کرتے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں کیا تاثرات چھٹی کرتا ہوں یہ تو امیر لوگ ہو چاہتے تھے اس کا چھٹی ہوتے تو اس کا کوئی برخ نہیں بڑھ جاتے کیمکہ وہ ایک دن اس کا کوئی برخ نہیں بڑھ جاتے ہم تو مزدور ہیں بس ہم تو لگے رہنے دیں آپ حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے کہ مزدوروں کے لیے بھی کچھ ایسا ہو کہ کوئی ایک دن جو ہے خاص طور پر ان کے لیے اس پہ تو وہ کم سے کم چھٹی کر سکے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں اس دن کو اچھے سے سلیبریٹ کر سکیں تو حکومت سے آپ کو اپیل کرنا چاہیں گے کہ حکومت کو کچھ ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ مزدوروں کی بھی کچھ سیکیورٹی ہو کچھ ایک دن اگر وہ چھٹی کریں تو ان کو اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑے کہ ان کے گھر کا چولا نہ جلے میں بھی بس حکومت سے یہ خواہش ہے جی بس مجھ بھی میں ایک سے ایسی دن ادھر لیا ہے چھو بس ہم گھر جائے گا بس ادھر گھر پہ سائی ہو جائے گا توڑا بچوں کے لئے خرچہ برچہ بھی لے جائے گا یا حکومت سے میرا ریکویشٹ ہے توڑا سے مدد کر سکتے غریبوں کا تو بس اس کا بڑی بڑی میرا بانی ہوگا آپ دھیاری دار مزدور ہیں آپ دھیاری پہ کام کرتے ہیں آپ شام کو دھیاری ملتی ہوگی آپ کو اگر کبھی ایک دن آپ نہ کریں دھیاری تو آپ ظاہر ہے پیسے نہیں کما سکیں گے بالکل تو اگر کبھی ایسا ہوتے تو پھر آپ کیسے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ تو میں شکر اللہ حمدللہ میرے بھی دو بچے بیٹے ہیں میں بھی شادی شدہ بندہ ہوں کیونکہ میں جب ایک دن کام نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لئے خرچہ کون لے گا میرا بھائی آج کے لئے تھا زمانے ہی تھی بھائی بھی خرچہ نہیں دیتے باپ بھی نہیں دے سکتے اب نے کما نہیں سکتے تو پھر دوسری کو آپ نے بی بیو اور بچوں کے نہیں سے دے سکتے اسلام علیکم جی والاکم اسلام آپ کے نام علی محمد علی بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ آج مزدور کال میں دن منایا جا رہا ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ دیکھیں جو کالجز ہیں یا بینکز ہیں یا پھر آفیسز ہیں یہ بند ہیں یہ چھوٹی ہے تو آپ کے کیا تأثیر آتے ہیں کہ آپ کیوں چھوٹی پر نہیں آپ کیوں کام پر ہیں ایسے بھی یہ گھر کے مسائل نہیں پورے ہوتے ٹھیک ہے آٹا مہنگ ہے چینی مہنگی ہے کوئی چیز بھی ہوتل پر جا کے کھانا کھانا چاہے وہ مہنگ ہے ٹھیک ہے یہ سستہ ہونا چاہیے تو یہ چیزیں سستی ہوں گی تو مزدور بھی چھوٹی کر لے گا ملتب آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں مزدور کو بھی تب ہی آرام آئے گا تب سکون آئے گا کہ جب مہنگائی کا ہاں مگیای کام ہوئے گی تو مزدور کو فائدہ ہوئے گا نا تو یہی ہے نا تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مزدوروں کے لیے مزدوروں کے لیے یہی ہے بھی سستی چیزیں ہوں تو مزدور خود چھوٹی کریں گے مطلب کہ وہ بچارے یہ چھوٹی جھر گورنمنٹ نے رکھی ہویا ہے لیکن اس کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ بات میں کوئی روٹی نہیں ملتی روٹی نہیں ملے گے تو گھر کیسے بیٹھے گا ایک چھوٹی کرے گا تو چار دن پیچھے چل جائے گا دودھ لیتا ہے نگر لیتا ہے جہاں وہ پا دودھ لے کے جاتا کلو دودھ لے کے جاتا اس کے پا بچوں کے لیے دودھ نہیں ہوئے گا وہ کیا کرے گا صحیح ہے کہ نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام نحادرین مجھے بتائیں کہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جارہا آپ کو پتا ہے اس چیز کا نہیں مجھے تو اتنا پتا نہیں تھا ایک تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے اس دن کا آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جارہا ہے جس میں تمام وہ لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں بینکس میں ہوتے ہیں یا سکول کالجز یونیورسٹی سب میں چھٹی ہے کیونکہ مزدور کا عالمی دن ہے آج کے دن آپ کی چھٹی نہیں آپ یہاں پہ کام کرے تو آپ کے کیا تحصرات ہیں اس بارے تیس مار چاہیے آپ مزدوروں کا عالمی دن کے تو وہ بھی بولتے ہیں در چھٹی نہیں ملتے آپ کو بس یہی مزدوروں کا تیہی آلیہ کو خود پتا ہے اگر ویسے آپ چھٹی کرنا چاہیں جیسے ایک عام انسان کی جب چھٹی ہوتی ہے وہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتا ہے بچوں کو کی گمانے لے جاتا ہے تو اگر آپ آج کے دن آپ ہی کا دن آپ خود چھٹی کر لیں تو آپ کو کوئی لوس ہوگا نقصان ہوگا کہ اگر آپ چھٹی کر لیں تو آج ہمارے چھٹی ہوگا تو ہمارے نقصادیاں کہ ہم کو دیاڑی نہیں ملتی ہمیں تو بس ایک روز کی دیاڑی ملتی ہے نا بس دن جب جس دن کے چھٹی ہوتے ہیں تو ہمارے دیاڑی نہیں ملتی بس جمعہ کے دن چھٹی ہوتی بس جمعہ کے دن کہوں چلے درجے سے بھی آئی با تو آپ حکومت سے کوئی اس کو حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر مزدور کا دن ہے وہی چھٹی نہیں کر سکتا تو کچھ ایسے اقدامات حکومت کو لینے چاہیے تاکہ مزدور بھی اس دن کو انجائے کر سکے اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ گزار سکے بسے تو ہماری حکومت کیا ہے اگر مزدوروں کو اپنے حق مل جائے مران خان خاصب نے بھی بتا ہے ہمیں نیچے کتب تب کیوں کو اٹھا نہیں ہے اب یہ سرہ سوچنا ہم مزدوری آپ آئے مزدور کا علمی دن ہے ہم یہ کام کر رہے بھی آپ لوگوں نے خود دے کبھی جہاں کبھی کامے بھی لگے ہیں تو آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے مزدوروں کے لئے کیا ہونا چاہیے ایسا کچھ کہ جس کی وقت سے اگر ایک دن ہے ان کا اس دن تو آرام کر سکیں بلکل یہ ہے حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ہم مزدوروں کو اپنا حق دیا جائے کیونکہ ہمیں کام کی ٹیم ٹیبل نہیں ہوتا بس صبح آ جاتے صبح سے کام شروع کرتے بس شام کو چٹی ہوتے یہی ہے ہمارا مزدوروں کو تو بس اپنا حق ملنا چاہیے تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مزدوروں کے پاس جا کر ان کے تاثرات جانے آج کے حوالے سے خاص فرپے جو ہمارا آج مزدوروں کا عالم دن ہے اس کے حوالے سے کہ ان میں سے سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم آج کا دن اپنی دھیاری کو جو ہے میس کر دیں گے تو ہم چار دن پیچھے چلے جائیں گے ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے گھر کا خرچہ چلانا اور بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے دن کا گزارہ کرنا کیونکہ اس مزدوروں کے عالم دن کی جو چھٹی ہے اس سے ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اول ٹاؤن کو نقصان ہی ہوگا اگر وہ چھٹی کریں گے تو جی شہریہر یہ جو اپنے بات کی بلکل ایسی ہے خاص طور پر جو دہاری دار مزدور ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ آج کے دن اپنی دہاری مس کر دیں گے صرف یہ سوچ کے کہ آج مزدوروں کا عالم دن منایا جا رہا ہے تو وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے ظاہر ہے گھر پر لے جانے کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فوڈ نہیں ہوگا تو ان کے گھر کا چولا نہیں جل سکے گا تو ایک چھٹی کر کے وہ بھوکا نہیں سو سکتے اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سلا سکتے اس لئے وہ آج کے دن بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں جبکہ وہ لوگ جو کہ آفیسز میں کام کرتے ہیں بینکس میں کام کرتے ہیں سکول کالیجز جاتے ہیں ان کو آج چھٹی دی گئی ہے اور وہ اس دن کو آج کے دن کو بڑے اچھے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ سپینٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا اور لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی